اسلام علیکم ایم بلال صحیت فروم کومفرٹ ارینہ یوٹیوب چینل ویورز آج کی سوڈو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے وی ایس کورڈ میں اپنے جاوا کے کورڈ کو لکھ سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں تو یہاں پر ہے میرے پاس وی ایس کورڈ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے یہاں پر ایکسٹینشنز میں آپ نے سرچ کر لینا ہے ایکسٹینشن پیک فور جاوا مایکروسوفٹ کی طرف سے یہ آتی ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کو ہم نے یہاں پر انسٹال کر لیا ہے اور اب ہم نے آجانا ہے اپنے ایک فولڈر میں تو ہم یہاں پر یہ ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر یہ فولڈر ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے ABC اب ہم نے آجانا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہم نے آنا ہے یہاں فائل میں اور اوپن فولڈر اور ہماری یہ دیکسٹوک کے اوپر موجود ہے ABC اس کو سیلیکٹ کیا ہے سیلیکٹ فولڈر اب یہ فولڈر سیلیکٹ ہو چکا ہے اس پیچ کو بند کر دیتے ہیں فولڈر میں آ جاتے ہیں اور اس فولڈر میں ہم یہاں سے لیتے ہیں نیو فائل فائل کا نام رکھ لیتے ہیں a.java ایکسٹینشن آپ نے .java ضرور یوز کرنی ہے یہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ تیار ہو کے آ چکی ہے اب ہم یہاں پر اپنا کول لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری مین کلاس ہوگی ہم لکھتے ہیں پبلک کلاس نام رکھ لیتے ہیں a. اس طرح سے کرلی بریسز لگائیں گے اس کے اندر اب ہم اپنے جو مین کلاس ہے اس کو لکھیں گے یہ اس کا سنٹیکس ہے پبلک سٹیٹک وائیڈ مین لکھیں گے سٹرنگ لکھیں گے اور اس طرح سے بریکٹس لگا کر args لکھیں گے اور یہاں پر ہم اپنی کرلی بریسز لگا دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک پلے کا بٹن بھی اپر رائٹ کے اوپر آ جائے گا اس کے اوپر موز لے کرائیں گے تو یہ دکھائے گا ران جاوہ یہاں پر ہوگا اب یہاں پر مختصر طور پر ان الفاظ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں پبلک کا مطلب ہے کہ یہ دوسری فائلز کے لیے بھی ایکسیسیبل ہوگی اس سٹیٹک کا مطلب ہے کہ اس کلاس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں اس کا انسٹنس نہیں بنانا پڑے گا ابجیکٹ نہیں بنانا پڑے گا ڈریکٹ اس کو اکسیس کر سکیں گے وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں کچھ بھی ریٹر نہیں کر رہی اور مین جو ہے یہ ہمیں رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ جاوہ کے اندر سب سے پہلے جو چیز چلتی ہے وہ یہی ہماری مین ہوتی ہے مین فنکشن کہہ لیں وہ یہی مین فنکشن یا مین میتھڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو ہماری سٹرنگ اور آرگز ہے یہ ایک آرے ہے سٹرنگز کی اس کا کیا یوز ہے یہ بھی ہم یہاں پر ابھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر آ جائیں گے ہم سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ٹرمینل ہے نیو ٹرمینل پر آ جائیں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ جہاں پر میرا فولڈر ہے وہی پر میرا یہ لوکیشن آ رہی ہے یعنی کہ ہم اسی فولڈر کے اندر موجود ہیں تو آئیے سب سے پہلے بناتے ہیں یہاں پر ہم ایک پروگرام چھوٹا سا میں لکھتا ہوں ساؤٹ آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے تو یہ آپ کے لئے سسٹم ڈوٹ آوٹ ڈوٹ پر انٹ کر دے گا اب ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہیلو وارڈ اب یہ ہمارے پاس پہلا چھوٹا سا ایک پروگرام تیار ہوا ہے ایک دیکھا تو یہ ہے کہ آپ اس کو رن کرنے کے لئے اس بٹل کو اپنے ماوس کے ذریعے سے دبا دیں جیسے کہ میں نے یہاں پر دبایا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے کافی ساری چیزیں لکھ کے اور یہاں پر ہمارا جو ریزلٹ ہے ہیلو وارڈ وہ اس لائن میں لکھ دیا ہے اب ہم یہاں پر اس کو سیلس کرتے ہیں اب اس کو چلانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے اس کو چلانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لکھیں گے جاوہ سی فائل کا نام لکھیں گے اے ڈوٹ جاوہ اس طرح سے کریں گے تو یہ ہمارے آپ دیکھئے کہ یہاں پر میرے پاس ایک اور فائل آ چکی ہے اے ڈوٹ کلاس یہ ہے کمپائل کورڈ یعنی کہ یہ جو ہم نے اے ڈوٹ جاوہ میں لکھا ہے یہ ہمارا سورس کورڈ ہے ہم نے یہ والے جو چلائی ہے کمارڈ یہاں پر جاوہ سی اے ڈوٹ جاوہ یعنی کہ جاوہ کمپائلر کو کہا ہے کہ اے ڈوٹ جاوہ کو لے کر اس کا جو مشین کورڈ ہے یعنی کہ ہمارے لئے یہ نئی فائل بنا دی ہے اے ڈوٹ کلاس آ گیا ہے جس کا نام ہے اے ڈوٹ کلاس اب ہم اس کو یہاں پر رن کرتے ہیں لکھیں گے جاوہ نام ہے کیپٹل اے انٹر کریں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ٹرمینل ہے وہ زیادہ میسی نہیں ہوا اور سپیڈ کے ساتھ ہمارا یہ کورڈ یہاں پر چل گیا ہے تو اگر اس طرح سے چلائیں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ ہمارا یہاں پر ہیلو ورڈ آ چکا ہے اب سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو سٹرنگ ارے آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس لیے ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے پروگرام کو فرس ٹائم چلانا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ یہاں پر پیرامیٹرز اپنے دے سکتے ہیں جو کہ بائیڈ ڈیفارٹ وہ ہمارے لئے چلا دے گا کس طرح سے اب یہ دیکھئے کہ ساورڈ مند لکھا ہے اور اس طرح سے ہم لکھیں گے کہ پہلا پرامیٹر یہ میری آرے ہے اب اس کو میں کوپی کرتا ہوں آپ یہ دیکھئے یہاں سے یہاں پر لکھتے ہیں اور اس کا جو پہلا ایلیمنٹ ہوگا یعنی کہ وہ زیرو ہوگا وہ یہاں پر شو ہو جائے گا تو اب ہم اسی طرح سے پہلے اس کو ہم کریں گے جاوہ سی اے ڈوٹ جاوہ یعنی کہ جو ہم نے جو چینجنگ کی ہے آپ اس کی ایک بیٹ فائلڈ بنا دیجئے بیٹ فائلڈ بنا دیجئے یہ ایک کلاس جو ہے اس میں چینجنگ ہو گئی اب ہم یہاں پر لکھیں گے جاوہ اور اے یہ تو ہم نے کالنگ کے لیے یہ تو ہم نے اتنا کام تو ہم نے کیا ہے اس فائل کو کال کرنے کے لیے اب یہاں پر سپیس دینے کے بعد میں یہاں پر لکھ رہا ہوں پاکستان یعنی کہ یہ جو میرا پیرامیٹر ہے جو کہ یہاں پر اس کی جگہ لے گا یہاں پر شو ہوگا اب یہاں پر ہم نے انٹر کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ ہیلو ورڈ یہ آگیا جو کہ ہم نے فکس کروایا تھا اور پاکستان یہ آگیا جو کہ میں نے اس کو رن ٹائم کے اوپر پہلا آرگومنٹ پہلا پیرامیٹر دیا تھا اب اس کو ایک پر دوبارہ دیکھتے ہیں میں لکھتا ہوں جاوہ اے اب ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یعنی تو آپ دیکھئے کہ انٹر کیا ہے تو یہ ہیلو ورڈ تو یہ آگیا جو فکس تھا اور یہاں پر میرا آرگومنٹ تھا یا یا وہ آگیا اب ہم یہاں پر ایک سے زیادہ بھی پیرامیٹر دے سکتے ہیں اسی طرح سے اسی لائن کو ہم کر لیتے ہیں کوپی اور پیسٹ اور یہاں پر لکھتے ہیں کہ جی پہلے اب ہمیں دکھائیے گا ہیلو ورڈ اس کے بعد دکھائیے گا پہلا جو پیرامیٹر اس کے بعد دکھائیے گا دوسرا پیرامیٹر تو اسی طرح سے سکرین کو ساف کرتے ہیں ہم کمپائل کریں گے پہلے فائل کو جاوہ سی ایٹ اوٹ جاوہ فائل ہماری جو کمپائل ہوئی اب ہم اس کو رن کریں گے اے اب یہاں پر میرا پہلا پیرامیٹر ہے جو کہ میں دے رہا ہوں پاکستان دوسرا پیرامیٹر دے رہے ہیں لاہور انٹر کیا تو اب دیکھئے کہ یہ سب سے پہلے پرنٹ ہو گئے ہیلو ورڈ اس کے بعد پہلا پیرامیٹر جو میں نے یہاں پر دیا تھا پاکستان وہ یہاں پر پرنٹ ہوا دوسرا پیرامیٹر میں نے یہاں پر دیا تھا لاہور وہ یہاں پر پرنٹ ہو گیا اس طرح سے ہم اس والے جو ارے ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ویبرز امید ہے آپ کو آج کے ویڈے پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کمفرٹ ارینہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایٹ اس بلال سعید سائننگ آف اللہ حافظ موسیقی